بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے مسلمانوں کی بہت دلی وابستگی ہے اور جان تو کوئی ایک بھی جائے کہیں بھی جائے بہت افسوسناک ہے لیکن اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ڈسکس کر رہی ہے اس بات کو کلال شباز قلندر کے مزار کے اوپر یہ دھماکہ ہوا ہے جس میں کہ اب تک کی تلات کے مطابق تقریباً کوئی بتیس کہا جا رہا ہے مختلف تعداد ہے اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے مستقل بڑھ رہی ہے صورتحال بہت سنگین ہے اور بہت بہت زیادہ خدشہ ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہوگی بہت زیادہ ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ تشرف فطار صاحب موجود ہیں جو کہ اینی شاہد ہیں وہاں پہ ان سے ہم بات کرنے کوشش کرتے ہیں لیکن یہ این اس وقت دھماکہ ہوا ہے جب دھمال ہو رہی تھی اور جو لوگ لال شباز قلندر کے مزار پہ گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب دھمال ہوتی ہے تو وہاں پہ بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور سب مست ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف لال شباز قلندر کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف وہاں پہ دھمال دے رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہے اور جو اب تک کی صورتحال ہے جو اینی شاہدین وہاں بتا رہے ہیں کہ ان کو اس ہال میں جہاں پہ یہ دھمال ہوتی ہے وہاں پہ صرف اور صرف ڈیڈ بارڈیز نظر آ رہی ہیں لاشیں نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہمارے ساتھ ایک اینی شاہد موجود ہے اشرف اتار ان سے ہم جاننے کوشش کرتے ہیں جی اشرف صاحب آپ بتائیے گا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے کس طرح سے یہ د دھماکہ ہوا اور کتنے لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں جی ٹھیک سات بجے جو ہمیں شہر میں آواز سنائی دی گئی جس میں جو بڑا دھماکہ تھا بلکل وہ دھرتی ہل گئی اتنا بڑا دھماکہ تھا اور اس وقت لال شباز کلندر کی نوٹین کے مطابق جو ہے دھما لوتی ہے پورے سات بجے اس کے بعد جب ہم ادھر دربار پہ پہنچے تو اندر بلکل اندر مزار کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے خودکش دھماکہ ہوا کوئی نصد کیا ہوا نہیں ہوا تھا لیکن خودکش حمل آوار تھا جس میں اندر دربار میں جو ہے دربار کے ساتھ جتنے بھی زائن کڑے ہوئے تھے دربار کے بلکل پیچھے اور سائیڈ میں اور بلکل اگلی طرف مزار کا جو اگلی طرف آتا ہے نا سہرہ مبارک اس وقت جو لوگ زیارت کر رہے تھے وہ بلکل ہمارے سامنے شہید ہو گئے ہیں اور لاشیں بکری پڑی ہیں چھوٹے بچے ہیں بوڑے ہیں تقریبا جو ہے ہم نے جو دیکھا اس وقت تو سو سے تقریبا یہاں سو سے اندر ہیں سو کے قریب ایتنے لاشے ہیں آدھا گھنٹہ ہم اندر دربار میں کھڑے رہے کوئی بھی انتظامیہ کی طرف سے کوئی بھی نائمبلنسی اور نہ ہی کوئی کوئی ایسا کوئی آپسر آیا ہوا تھا یہ بکل بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہاں پہ ایمبلنسز نہیں ہیں وہاں پہ قریب میں کوئی ہسپیٹر نہیں ہے اشرف صاحب یہ بتائے کہ نوملی جمعیرات ہے آج چونکہ اور دھمال سات بجے ہوتی ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ اس ہال میں یا اس مزار کے حیاتے میں جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا ہے کوئی تعداد بتا سکتے ہیں آپ تقریباً جمعیرات اور جمعہ اور ہفتہ اور اتوار یہ جو ہے نا یہ سیون شہر میں بہت رش ہوتی ہے اتنی رش ہوتی ہے آج جو ہے جمعیراتی اتنے لوگ آئے ہوئے تھے اتنے تقریباً جو ہے نا پانچ ہزار آٹھ ہزار کے قریب لوگ آتے ہیں اور کچھ اندر دھمال میں بہت رش ہوتی ہے اس میں تقریباً دس ہزار کے قریب لوگ تھے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں لوگ جو تھے وہ مزار کے حاتے میں موجود تھے یہ دھماکہ ہوئے بلکل اندر دھر مزار کے ساتھ ابھی جو ہے سیون میں کرفیو لگ جیا ہے درگاہ کو سیل کیا گیا ہے اور پورے شہر کے لوگ جو ہے ہسپیٹل میں جمع ہو گئے اتنا اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں تقریباً ہزاروں لوگ جو ہے ہسپیٹل پہنچ گئے ہیں اور لاشے جو ہے نا شہر والوں نے خود اٹھائے ہیں جی ایمبولنس کی کوئی ایک بھی گاڑی ہمیں نظر نہیں ہے ہم ابھی ہسپیٹل میں کھڑے ہیں اور دربار کو سیل اس کے بعد جو ہے ہسپیٹل میں آئے ہیں اور یہاں پہ جو ایمبولنس ہمیں نظر آ رہی ہیں لیکن دربار پہ ہمیں کوئی بھی ایمبولنس نظر نہیں ہے لوگ خود اپنی مدد آپ کے تحت سنے کے اٹھا کے اور یہ یہ براد علی شاہ صاحب کا حلقہ ہے یہاں سے براد علی شاہ صاحب منتخب ہوئے ہیں جی جی بلکل بلکل بہت بہت شکریہ شریف اطار صاحب سعید گنی صاحب دھماکہ ہوا یہ تو ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے لیکن اس سے بڑی افسوسناک بات یہ کہ وہاں پہ کوئی میڈیکل کی سہولتیں موجود نہیں ہیں مطلب یہ کیا ہے سر دیکھیں ظاہر ہے کہ ایک افسوس کی بات ہے کہ اتنا بلا شدید دھماکہ ہوا ہے اور اللہ رحم کرے تعداد جس طرح اضافہ ہو رہا ہے شہدہ کی اللہ اس پہ رحم کرے کہ وہ روک جائے کہیں دیکھیں سیمل شریف نظبتاً ایک چھوٹا شہر ہے مزار کی وجہ سے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے وہاں ظاہرین کافی زیادہ آتے ہیں اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جمعرات کو وہاں کافی رش ہوتا ہے لیکن کسی کو اتنی توقع نہیں ہوتی کہ خدا نہ خاصتہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہو جائے گا پاکستان میں یہ توقع رہی نہیں لوگوں کو جبکہ روز پانچوہ دن اور ساتوہ دھماکہ اثر ہی آپ نے مجھ سے جو سوال کیا کہ ایمبولنسز زور ہو نہیں تھی تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی پچاس سو ایمبولنسز کسی ہر ایسی جگہ پر کھڑ کریں اتنی بڑی جگہ جو ہے اس کے ساتھ میری میرے ذرا سولیں اتنی بڑی جگہ جار لوگ آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میری ذرا سولیں میرا خلق ہے کہ ہر جس وقت ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو دہشتگردی کے واقعات تواتر کے ساتھ روزانہ ایک دو ہو رہے ہیں اس پر میں زیادہ بات کرنی چاہیے سر اس وقت ایسے چو کا وہاں کا جو بیان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سو سے زیادہ لوگ شہید ہو میں ذرا سکر لوں دیکھیں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ توقع کریں کہ سیون شریف میں یا کسی بھی چھوٹے شہر میں کہ وہاں آپ کو بہت بڑی تعداد میں امبولینسز اور طبیعی سہولیات موجود ممکن نہیں ہے مطلب وہاں تعلق ہسپیٹل ہے اس کے اندر بھی اتنی صلیت اور کیپسٹی نہیں ہوگی کہ وہ اتنے بڑی تعداد میں زخنیوں کو اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ میں خود نہیں چاہتی کہ کوئی تلقبات اس معاملے پر ہو اس وقت صورتحال ایسی ہے لیکن تاریخ فضل چودلی صاحب علی زہدی صاحب یہ جو کیا ہو رہا ہے تاریخ فضل صاحب آپ کی تو حکومت ہے یہ اتنے دنوں سے پانچ دن ساتوہ دھماکہ یہ نیشنل ایکشن پلان کیا یہ نیپنگ لے رہے ہیں یہ وزیر داخلہ کدھر ہیں کوئی ایک سٹیٹمنٹ نہیں آیا ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے تو جو قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے اور جو یہ اتنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بزدلانہ فیل ہے اس پہ ہم بہت افسوس کا اظہار کرتے ہیں یہ بھی واقعی بات آپ کی صحیح ہے کہ تشدد کی ایک نئی لیرزو ہے وہ پاکستان کے اندر نظر آ رہی ہے اور اس کے حوالے سے جتنی بھی ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں جتنے ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ہماری افاج پاکستان ہیں وہ سارے ظاہر ہیں کام کر رہے ہیں اس پہ صرف کام نظر نہیں آ رہا سعودی کام کر رہے ہیں میں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ یہ ایک جو تازہ لہر آئی ہے ملک میں دشدگردی کی اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ان واقعات میں خاطرخہ کمی واقعہ ہوئی ہے اور جو آپریشن کیے گئے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں سرجیکل آپریشنز ہوئے ہیں آپریشنز اربعظب ہوئے ہیں بہت سارے اور ایسے آپریشنز و ٹی وی پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں تو بہت زیادہ کمی واقعہ ہوئی ہے یہ صرف ہم نہیں بلکہ ہمیں بیرونی دنیا سے بھی جب لوگ بات کرتے ہیں ایسے لگتے ہیں وہ سارے سلیپر سیلز میں چلے گئے تھے اور اچانک وہ نکل آئے ہیں باہر سر آپ کو تو انہوں نے مفلوچ کر کے سارے ضربعظب کو تو دو دن میں انہوں نے کھول کر رکھ دیئے نیشنل ایکشن پلان کا مزاق وہ اڑا رہے ہیں نہیں خیر اس طرح کے واقعات سے اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جتنی افرٹس کی گئی ہیں اور جتنی کامیامیں اس میں ہوئی ہیں وہ ساری خدا نہ خیستہ ریورس ہو گئی ہیں لیکن بہرحال ان واقعات کو جو ان کے شدت ہے اور جو قیمتی انسانی جانوں کا اس میں نقصان ہو رہا ہے پولیس کے جو افسران جوان شہید ہوئے دیگر اداروں کے جو لوگ شہید ہوئے اور آج جو ہمارے لیے ایک بہت احترام کی جگہ ہے اور برے صغیر سے بلکہ دنیا بھر سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور بڑی امن کی جگہ ہے بڑی سکون کی جگہ ہے یہاں تو لوگ روحانی سکون کیلئے آتے ہیں وہاں میں بھی اس طرح کے واقعات جتنے بھی ان کے مضامت کی جائے یہ کم ہے لیکن بہرحال میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہم اس کے اوپر انہیں جواب ضرور دیا جائے گا وہ تو دیکھئے وہ تو آج آرمی چیف نے بھی کہا ہے بلکہ انہوں تو دیریکٹلی آج انٹیلیجنس ایجنسیز جو کہ کر رہی ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے للکار کے کہا ہے لیکن سر کب تک ہم لاشے اٹھاتے رہیں گے کوئی تو جواب دے کسی چیز کا کوئی جواب نہیں دے رہا علی زیادی صاحب اسما دیکھیں میں ایک چلی جب یہاں آ رہا تھا واتشاپ پڑھا تھا میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا شوہ میں بیٹھے شوہ پر آپ کے آنے کا آئی ڈنٹ وانٹو سٹ آن دس ٹی وی ان ٹاپ یہ سب باتیں کروں آپ ریالیٹی فریز کریں آپ کی ریالیٹی اس ملک کی یہ ہے کہ یہ تو ایک حادثہ ہو گیا نا مضمت اس ملک کی پاکستان کی حکومتیں ہمیں ایمبولنس بھی نہیں دیتی وہ ایدی دیتا ہے آپ ایدی کو اٹھا دیں یا کوئی ایمبولنس لاشے اٹھانے والا نہیں ہے بغیر دماغے کی نہیں ہے سیون شریف کے ہسپیٹل میں دو ایمبولنس ہیں وہ ایکسیڈنٹ بھی نہیں ٹھیک کر سکتے وہ ایکسیڈنٹ وکٹمز کو ٹریٹ نہیں کر سکتے یا وہ جامشور ہو جائیں وہ نوے کلومیٹر دور یا نوابشا جائیں میں بھی سندھ کوئی ہے میں اتنی دور اور جو ہسپتال ہے وہ ماشاءاللہ ہی ہے لیکن چلیں یہ تو اب یہ تو نہیں پتا ہوتا ہے نا خدا نہ خاصتا کہ کدھر ہونا ہے ٹھیک ہے وہ ان کو کرنا تھا ہم حالت جن میں اور پھر بھی ہمیں پتا نہیں ہے کہ کدھر ہونا ہے اب میں آپ کو جو ایکچول ایشو ہے دیکھیں ایک ایپی ایس کا ایشو ہوا جس پہ اس کے بعد ساری تنظیمی جتنی بھی تھی مذہبی سیاسی سب نے نیشنل ایکشن پلان نیکٹا کے اوپر مل کے اگری کیا کہ یہ ہونا ہے ٹھیک ہے اب یہ میرے سامنے میں ریسرچ کر رہا تھا کل نیکٹا کو انہوں نے نیکٹا نے ان سے مانگے نیکٹا کون ہیڈ کر رہا ہے انٹیریر منسٹر وہ کس جماعت کا ہے پی ایم ایل نواز کئی ہے نا چودری نسار پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کا جماعت اسلامی کا کسی اور جماعت کا تو نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں چودہ سو سال سے ہو رہا ہے وہ تو جسٹیفائی کر رہا ہے وہ تو کہہ رہے ہی چلتا رہے چودہ سو سال سے نہیں روکا تو ہم کیا روکیں گے انہوں نے نیکٹا کو نیکٹا نے ڈیمانڈ کی تھی ون پوئنٹ ایٹ بلین نیکٹا تھا کہ آپ کے لوگ سمجھ جائیں جیسے امریکہ کے بعد نو گیارہ میں امریکہ میں وہ جو ہوم لینڈ سیکیورٹی بنی تھی نا جو بارڈر سپٹیٹ کرتی تھی اور اس کے دو کام تھے بارڈر سپٹیٹ کرنا اور سارے انٹیلیجنس ایجنسی تاپس میں بات کریں انہوں نے آپ کو بتا کتنے دیئے ایک سکر اس سال بجٹ میں ایک سو نو ملین تین پسنٹ آج تک اس کی گورننگ باڈی میٹنگ زیاد صاحب ظاہر ہے کہ یہ بیچ تو جو ہے نا جنرل زیاؤلک نے بویا تھا تو یہ کاش کرتے کرتے اب ہم لاشیں ہی اٹھا رہے ہیں نا اس کے بعد سے جنرل صاحب یہ دیکھا جائے تو نیشنل ایکشن پلان جنرل جنجوہ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا فیلئر نہیں ہے اگر جس طرح سے یہ دماغے ہو رہے ہیں دیکھیں یہ فیلئر تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ ایک کمپیٹیشن ہوتا ہے ایک جنگ ہے جو کہ مخالف پوت ہیں اور آپ ان کے اگرے اس لڑ رہے ہیں اس کو بیچ کہنا کسی کا بویا ہوا وہ بھی زیادتی ہے اور غلط ہے کیونکہ کیسے زیادتی ہے سر اس لیے کہ چاریس سال گزر گئے وہ کسہ اور تھا یہ کسے اور ہیں سر چاریس سال میں کوئی نسل انہوں نے بنا دیئے نہیں نہیں کوئی نسل نہیں بنا چاریس سال میں جو ابھی لڑ رہے ہیں وہ میرا خیال ہے شاید اس وقت کہیں جانگے پین کے پھرتے ہوگے یہ وہ بات نہیں ہے سر وہ مائنڈ سیٹ کی بات ہم کر رہے ہیں جس طرح سے سرائیت کر کے گیا ہے جس طرح سے اس ملک کے اندر جو ہے وہ افغان پالیسی کے بارے میں ہمارے ملک کو بنایا ہے جنرل مشرف یہاں رہا کہ گیا وہ انلائٹنڈ پاکستان کی کہانی کرتا رہا سب سے زیادہ تو وہ پھیلی بیماری جنرل صاحب ایک سیکنڈ وہ ٹھیک سوری بیماری تو وہ پھیلی یہاں پہ اس کے بعد لوگوں کے لباس ہی بدل گئے کون سے آپ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہی ہیں یہاں اب اس کے بعد جو نانگتہ ہنگ آیا یہاں پہ taking money on into سوری جنرل صاحب کل انہیں انٹرویو میں ایک پرائیویٹ سینل کو کہا ہے کہ مجھے میرا لندن کا فلائٹ میرا دبائی کا فلائٹ جنرل صاحب آپ سے تو پوچھ سکتے ہیں ان سے نہیں پوچھ سکتے میری ارس سنیے ایک چیز میں بتاؤں یہ بدی اور برائی جو ہے نا وہ اتنی جلدی سرائت کرتی ہے آپ اس کو سوچ نہیں سکتے یہ آج عجید دوول کا اگر آپ انٹرویو پڑھ دیں یہ لوگ مرسل نویز ہیں یہ آ کے جب بھرتی کرتے ہیں کسی کو جس سے خود کچھ دماغہ کرانا ہے اس سے تو وہ کہانی یہ کرتے ہیں ہم کھا رہے ہیں اپنے لوگوں سے جوتے جو بیٹھے یہاں پہ روز صبح شام یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پھول پھینک ان کو ہم یہ ماریں گے تو وہ پھول پھینکیں گے آپ لوگوں کو اپنا نیریٹیب درست کرنا چاہیے آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے چونہ آپ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں آپ کو پہلے اپنا نیریٹیب درست کرنا چاہیے ہندوستان پرپاگینڈا کرتا ہم سارے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں کیوں جب وہاں پہ جب وہاں پہ ٹی ٹی پی ساری موجود ہے ملہ فضل اللہ اور اس کے ہزاروں فائٹر وہاں موجود ہیں خوراسانی موجود ہے آئی ایس آئی ایس بھی موجود ہے افغان طالبان بھی ہیں سنتالیس پرسنٹ علاقہ ان کے پاس ہے تو حقانیوں کو یہاں آنے کی ضرورت ہے کیا حقانیوں کو یہاں سے فہمن چاہیے سارے دنیا کو وہاں سے فہمن ملتی ہے بلکل صحیح بات ہے سر آپ صحیح کہہ رہے ہوں لیکن ہم اپنے ملک کو کیوں نہیں بچا سکتے بچائیں گے یہ ہمارا گھر ہے بچانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو مجرم ثابت کرو پھر بچائیں یہ کیوں اپنی غلطیوں کا تو اندازہ لگا سکتے ہیں کوئی غلطی اس وقت نہیں ہے دو سال سے جب آپ نے ضربیت بلانچ کی آپ نے ہر طرح کردہ شدگردیاں سے صاف کیا جس جس کی سیف اہمن تھی وہاں پہ نوت وزیرستان میں ان کا انفرسکٹر سوائے ساؤت پنجاب کے ساؤت پنجاب آپ کہہ سکتے ہیں سیکٹینین بیماری اٹھی تھی ساؤت پنجاب سے یہ ہم کہہ کیا کہ ہمارے گھلے سوک گئے ہیں کہ یہ رانہ سنہ اللہ بچاتا رہا ہے یہ میری بات سنیے مثال چلے آپ یہ کہہ لیجئے کہ جی فرانہ کے دور میں اس سے مسئلہ حل ہوگا مسئلہ حل اس سے ہوگا کہ آج ہم پورے پاکستان میں آپریشن کر رہے ہیں وہاں کیوں نہیں کر رہے یہ پوچھنے کی چیز آسمہ یہ ہے کہ آپ جب پورے پاکستان میں ہم تو کہہ رہے سر وہ سٹیٹ آف ڈینائل سے حکومت نکلے تو وہ کہتے ہیں جی کوئی دائش نہیں ہے یا آپ پہ آرمی چیف کہتے ہیں دائش موجود ہے ہم کہتے ہیں جی دائش نہیں ہے آپ اس جنگ کو بڑا سیلیکٹیو نہیں کر رہے ہیں میں کراچی کا آپ کو بتا دوں انٹیریر سندھ میں رینجز کو اجازت ہی نہیں جانے کی پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کراچی میں پچھلے اتنے عرصے سے چار مہینے سے آپ نے ان سے وہ نوے دن رکھنے والا اختیاری لے لیا ہوا ہے جنرل صاحب آپ کی بہت ساری باتوں سے سرائل نہیں وہاں پہ ہوا کسی کا سزائن ہی ہو رہی ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ ابھی یہ چار دن پہلے ایک امریکی جنرل نے پاکستان کے بارے میں رپورٹ دیا اور اس نے یہ کہایا کہ اور اگزئی ایجنسی کے اندر دائش طالبان کے ساتھ مل کے اپنی سینکچوریز بنا چکی ہے بنا رہی ہے ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہے آج تھوڑ دل پہلے جنرل باجوہ ظاہر ہے ان کے پاس اطلاعات آئی ہوں گی انہوں نے بہت واضح لفظوں میں للکارہ ہے دشمن ایجنسیوں کو رکھا ہے کہ ہم جواب دے سکتے ہیں سو بلکل ہماری افواج لڑ رہی ہیں ہماری قوم لڑ رہی ہیں روز جنازے ہم اٹھاتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی تو لیمٹ ہونی چاہیے کہیں نہ کل تو ہمیں سٹیٹ آف ڈینائل سے نکلنا ہے بریک کے بعد اس پر بات کریں گے میں ساتھ رہے گا سیون دھماکے سے متعلق آپ کو مزید اپڈیٹ کریں جہاں جہاں باق افراد کی تعداد بڑھتے ہوئے تیس تک جا پہنچی ہے سرکاری ٹی وی نے اب اس بات کی تذکر کر دی ہے جہاں باق افراد کی تعداد تیس ہو گئی ہے ان جہاں باق افراد میں پانچ خواتین اور تین بچے بھی شامل ہیں جبکہ زخمیوں کی تعداد پچاس سے زائد بتائی جا رہی ہے دھماکہ دھمال کے دوران ہوا تھا بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود تھے پچاس سے زائد افراد زخمی ہیں جبکہ جہاں باق افراد کی تعداد اب بڑھتے ہوئے تیس تک جا پہنچی ہے سرکاری ٹی وی نے اس کی تذدیق کر دی ہے ان جہاں باق افراد میں بتایا جا رہا ہے کہ پانچ خواتین اور تین بچے بھی شامل ہیں امدادی کاروائیاں وہاں پر شروع کر دی گئی ہیں ایمبولنسز کے ذریعے اب لوگوں کو اسپطالوں کی جانب منتقل کیا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تمام زخمیوں کو طبیعی امداد فرام کی جا سکے اسپطالوں میں امرجنسی نافذ کی جا چکی ہے اور بھرپور طریقے سے اس وقت امدادی کاروائیوں کو جاری رکھا جا رہا ہے آرمی چیف کی جانب سے بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ بھرپور طریقے سے پاک فوج کا عملہ وہاں پر پہنچے اور تمام کر صورتحال کو جلد جل قابو کیا جائے آج نیوز کے نمائندے وسیم سے اس وقت ہم بات کریں گے کہ وہ اس وقت کیا مناظر دیکھ رہے ہیں وسیم بتائی گا کیا صورتحال اس وقت اور کتنی بڑی تعداد میں اب زخمیوں کو شفٹ کر دیا گیا ہاسپٹل ابھی بھی اس وقت بھی عرباب زخمی موجود ہے آہاتے میں جبکہ آہاتے کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ جو اندازی سرگرمی ہے ان کو بہتر طریقے سے سر انجام دیا جا سکے جو ریس کیوٹیمیں ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں اب یہاں پہنچ چکی ہیں اور زخمیوں کو جو ہے اسپطالوں کی جانب میں منتقل کیا جا رہا ہے جو شدید زخمی ہیں ان کو یقینی طور پر ایلم کی جامشور اور سیلسپال ادرباز لے جائے جائے گا آپ کو یہ بتاؤں کہ اب تک جو ذرائع تذبیق کر رہے ہیں جو یہ سانیہ ہوا ہے اس میں تیس اپلات جو ہے اب تک جابا ہو سکے ہیں جن میں پی پانچ خواتین اور تین بچے شامل ہیں جبکہ جو زخمیوں کی تعداد ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ستر سے زائد اپلات جو ہیں وہ زخمی ہیں لیکن یہ تعداد اس وقت ہی کنبر محبائی کی جب تک پوری تعداد میں زخمیوں کو ایمبلنسز تک منتقل کیا جا سکے مسیم یہ بتائے گا کہ کتنی تعداد میں ایمبلنسز آپ دیکھنا ہے چونکہ زخمیوں کی تو بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے تو ایمبلنسز بھی اسی حساب سے یہاں موجود ہیں تاکہ تمام زخمیوں کو لے جائے جا سکے جی بالکل ہماری جو ریٹسی گرائیں ہیں ان سے بات ہوئی ہے تو جو مختلف شہر ہیں وہاں سے جو ایمبلنسز بھیجی گئی تھی وہ پہنچنا شروع ہو چکی ہیں بیٹ سے زائد جو ایمبلنسز ہیں ان کو یہاں پہنچنا ہے جو ایمبلنسز جو جو کر گئے یہاں پہنچ رہی ہیں جو اس سے پہلے جو قریبی شہر تھے ان کے ایمبلنسز پہنچی تھی ان کے ذریعے ہی زخمیوں کو اسپتالوں میں ملتقل کیا گیا ہے اور جو لاشیں ہیں ان کو بھی انہی ایمبلنسز اور جو اپنی مدد آپ کے تیر یہاں پر پرائیویٹ گاڑیاں تھیں ان کے ذریعے ملتقل کیا گیا تھا مسیم جو کہ جمعیرات کا دین ہے لوگ یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں تو جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کو احاطے سے ہٹایا گیا ہے نکالا گیا ہے تاکہ امدادی کاروائیوں کو تیز کیا جا سکے جی بلکل آہاتے کو اس پر بند کیا جا چکا ہے تاکہ امدادی سرگرمیاں متاثر نہیں ہوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو درگاہ حضرت لازش حفاظ کلندر ہے اس کا شمار سندھ کی بڑی درگاؤں میں ہوتا ہے جس میں ناصر سندھ بلکہ پنجاب سے بھی ظاہرین بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں خاص طور پر جمعیرات کے روز یہاں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں بہت شکریہ وسیم احمد آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا اور اب ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ جانباک افراد کی تعداد بڑھتے ہوئے چالیس تک جا پہنچی ہے اسی بارے میں مزید جانیں گے آج نیوز کے نمائندے کاشیف فاروقی سے کاشیف بتائے گا چالیس افراد کے جانباک ہونے کی تزدیق کر دی گئی ہے جبکہ یہ بھی اندرامات کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں کہ ان زخمیوں کو جو کہ جن کا علاج ہیدر آباد یا سیون یا کامسوروں میں یا دادو میں جو ہے وہ ممکن نہیں ان کو جلد ازل کراچی منتقل کے جا سکے اور ان کی ضرامات اس سلسلے میں کیے جا رہے ہیں ہیلیکوپٹر جو ہے وہ زیرگوار ہے کہ اپنی کی جائے سی حضورت سے تاکہ زخمیوں کو پولی کور پر کراچی منتقل نہیں کیا جائے ہم کی جانبہ جانگی رہا سکے کاشی فاروقی اپڈیٹ کر رہے ہیں چالیس افراد اب تک جانبہ کو چکے ہیں آئی جی سن کی جانب سے اس بات کی تزدیق کر دی گئی ہے جبکہ آئی جی سن کا یہ بھی کہنا ہے کہ زخمیوں کی تعداد جانبہ کا افراد سے دو گناہ یا تین گناہ بھی ہو سکتی ہے اس کا مطلب ایک مہتر اندازے کے مطابق شاید زخمیوں کی تعداد سو سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے چونکہ چالیس افراد ابھی تک اپنی جان سے جا چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اس طرح جمعیرات کا دن تھا دھمال جب جاری تھا اس طرح کے دھماکہ ہوا اور اب تک جانبہ کا افراد کی تعداد بڑھتے ہوئے چالیس تک جا پہنچی ہے ہلاکتوں میں وزید اضافہ کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے چونکہ زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ابھی آج نیوز کے نمائندے وسیم بھی بتا رہے تھے کہ شاید ستر سے زائد افراد زخمی ہیں جبکہ کاشپ پاروکی کا ایک کہنا تھا کہ آئی جی سن نے انہیں یہ بتایا کہ جو زخمیوں کی تعدادیں جانبہ کا افراد سے دو سے تین گناہ زیادہ ہے مناظر اس وقت آپ مہاں پر دیکھ سکتے ہیں افراد تفریقہ عالم ابھی تک مہاں پر برقرار ہے ریسکیو ٹی میں مہاں پر پہنچی ضرور ہیں بڑی تعداد میں ریسکیو ٹی میں پہنچی ہیں لیکن چونکہ زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے ریسکیو کا کام وہاں پر جاری ہے اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے جس کی ضرورت ہے چونکہ زیادہ ریسکیو ٹیمز کی یہاں ضرورت ہے اور بہت بڑی تعداد میں زخمیوں کو افتدائی طور پر تو اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے منتقل کیا گیا اور اب ریسکیو ورکرز یہ کام انجام دے رہے ہیں تمام تر اپنی کوششیں اس وقت وہ اس پر لگا رہے ہیں کہ زخمیوں کو جلد جلد اسپطال پہنچائے جا سکے احاتے کو اس وقت خالی کرا لیا گیا ہے پولیس نے وہاں پر پوری طرح سے کنٹرول سمال لیا ہے پولیس کے عالی حقام وہاں پہنچ رہے ہیں اور سندقومت کی جانب سے بھی ہدایہ جاری کی گئی ہیں کہ وہاں پر امدادی کاروائیاں بھرکور طریقے سے اور تیز کی جائیں اور اسپطالوں میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے تمام اسپطالوں میں اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ جو جو بھی زخمیاں ہیں اس کو فوری طور پر تھی بھی انداد دی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رکشے کے ذریعے اور وہاں پر جو پرائیوٹ گاڑیاں موجود تھیں اس کے ذریعے فوری طور پر ابتدائی طور پر یہ کوشش کی گئی کہ تمام زخمیوں کا اسپطال منتقل کیا جائے ایک اینی شاید سے جب ہماری بات ہوئی تھی تو اس نے بھی یہی بتایا تھا کہ پہلے بائک کے ذریعے رکشے کے ذریعے اپنی گاڑیوں کے ذریعے وہاں پر زخمیوں کو اسپطال پہنچانے کی کوشش کی گئی چونکہ ریسکیو ٹیمیں خاصی دیر سے وہاں پر پہنچیں فاصلہ چونکہ کافی زیادہ تھا دیگر شہروں سے جو قریبی شہر ہیں وہاں سے ریسکیو ٹیمیں پہنچیں تھیں تو پہنچنے میں انہیں خاصا وقت لگا تو اس دوران جو درمیان کا وقت تھا وہاں موجود لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحتی امدادی کاروائیاں وہاں پر جاری رکھیں اور یہ وہ مناظر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رکشے کے ذریعے زخمیوں کو رکشے میں ڈال کر ایمبولنس چونکہ وہاں موجود نہیں تھی تو رکشے کے ذریعے اس وقت امدادی کاروائیاں جاری رکھی گئی تھی لیکن اب وہاں پر ایمبولنس پہنچ چکی ہیں ریسکیو ٹیم میں وہاں پر پہنچ چکی ہیں اور ریسکیو کا کام وہاں پر اب جاری ہے چالیس افراد اب تک اس ثانحے میں اپنی جان سے جا چکے ہیں جبکہ زخمیوں سے مطالق جو تعداد بتائی جا رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہیں جہاں بعد افراد کے نقابلے میں دو سے تین گناہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور زخمیوں کو ابھی کوشش ہی کی جاری ہے کہ تمام زخمیوں کو یہاں سے منتقل کیا جا سکے اس کے بعد ہی کوئی کنفرم فگر سامنے آ سکے گی جو ابتدائی اطلاعات وہ حصول ہوئی تھیں اس کے مطابق لوگوں نے اپنی مددات کے تحت زخمیوں کو وہاں منتقل کیا لیکن اب وہاں پر احطہ جہاں پر یہ دھماکہ ہوا اس کو خالی کرا لیا گیا ہے اور خالی کرانے کے بعد اب امدادی کام وہاں پر تیزی سے جاری ہیں ساتھی ساتھ آرمی چیپ کی جانب سے بھی یہ ہدایت آئی تھی کہ پاک فوج کا عملہ وہاں پر پہنچے پاک فوج کے اہرکار پاک فوج کے جوان وہاں پہنچیں اور پاک فوج کی ریسکیو ٹیمیں بھی وہاں پر پہنچیں تاکہ اندادی کارمائیوں میں مزید تیزی لائی جا سکے اور تمام زخمیوں کی جانبوں کو محفروض کیا جا سکے اسپتال یہاں پر کچھ دوری پر واقع ہیں اور ایمبلنسز کو بھی خاصا وقت لگ رہا ہے زخمیوں کو اسپتال کی جانب منتقل کرنے میں اور لوگ بھی وہاں پر چونکہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جنرات کرین تھا تو اسی مناسبت سے لوگ وہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں ان لوگوں کو بھی آس پاس سے ہٹنے کو کہا جا رہا ہے تاکہ اس جگہ کو کلیر کیا جا سکے خالی کرائے جا سکے اور امدادی کارمائیوں کو مزید تیز کیا جا سکے صورتحال اس وقت وہاں پر یہ ہے کہ امدادی کارمائیاں ابھی بھی جاری ہیں اب ریسکیو ٹیم میں وہاں پہنچ چکی ہیں ایمبلنسز وہاں پر پہنچ چکی ہیں بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے دھماکے کے بعد افرا تفریقہ جو عالم تھا اب اس میں کچھ کمی ہوتی محسوس ہو رہی ہے چونکہ افتدائی طور پر اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارمائیاں کی گئیں لیکن اب امدادی کارمائیاں ریسکیو ٹیموں کے جانب سے کی جا رہی ہیں مختلف شہروں سے قریبی شہروں سے ریسکیو ٹیمیں وہاں پر پہنچ رہی ہیں پولس و کام بھی وہاں پر پہنچ رہے ہیں اب پولس کی بھاری نفری بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے ابتدائی طور پر معاملات کو مقامی پولس نے سمالا تھا لیکن اب آس پاس کے شہروں کی پولس بھی وہاں پر طلب کی گئی ہے چونکہ زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لوگوں کی تعداد وہاں پر بہت زیادہ ہے اس لیے وہاں پر کنٹرول کرنے میں وہاں پر لوگوں کو سمالنے میں خاصی مشکل پیش آ رہی تھی اور احاتے کو دھماکے کے بعد اب خالی طرح لیا گیا ہے اور اب احاتے کے اندر سے تمام زخمیوں کو منتقل کیا جا رہا ہے ایمبولنسز کے ذریعے لیکن ایمبولنسز کی تعداد اتنی زیادہ نہیں کہ جتنی زخمیوں کی تعداد ہے اور یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں احاتے کے اندر اور اب اسی دوران ہمیں جوائنٹ کیا ہے ہماری ساتھی انکر آسماء اقبال نے اور وہ بھی اسی دھماکے سے متعلق کچھ مزید بات کریں گی میں آپ کو بتا دوں مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جائے وکوا کے جہاں یہ دھماکہ کیا گیا اب تک ہمارے پاس اطلاع پہنچی ہے اطلاع کے مطابق جس وقت سہون شریف کے اندر یہ دھمال ڈالی جا رہی تھی وہاں موجود لوگوں کی جانب سے اس وقت یہ دھماکہ کیا گیا ہے آسماء شیرازی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری سینئر آنکر پرسن ہے ہم ان کے پاس چلیں گے آسماء شیرازی بڑے دعوے کیے جاتے رہے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنے ایک ویڈیو ریلیز کی گئی ایک دعویٰ کیا گیا دہشتگردوں کی جانب سے کہ اب دہشتگردی کا یہ سلسلہ ہے یہ رکے گا نہیں اس کی تازہ لہر ہوگی اس کے بعد کیا انتظامات تھے آج کیا ہوا یہ سہون میں آسماء یہ بہت افسوسناک ہے ظاہر ہے ہم بلکل اسی بات پر اسی بات پر بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پینل بھی موجود ہے اور جنرل امجدنی ہیں ان سے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے اور ڈاکٹر تارک فضل حکومتی نمائندے بھی اس بات کو سمجھنے کوشش کر رہے یہ پوری قوم کے ہو کیا رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایک نئی لہر ہے اور اس نئی لہر کے اندر جو صورتحال بنی ویا اس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک تو بہت زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے پاک فوج کے ساتھ پاکستان کی حکومت پاکستان کے عوام کے ساتھ عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا سب کو اکٹھے مل کے یہ جنگ لڑنی ہوگی تو یہ جنگ لڑی جائے گی میں بلکہ جنرل عمجد صاحب سے پوچھ رہی تھی سعید گنی صاحب ہم کراچی سے ہماری بہت کلیگ آسمہ بھی ہمارے ساتھ ہے لیکن یہ بتائے گا کہ ہم بار بار وہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ اتنی ہلاکتیں ہو گئیں یہ لوگ موجود نہیں ہیں جو کہ مدد کریں یعنی کہ جو میڈیکل کے لوگ ہیں اور یہی تنقید ہو رہی تھی کہ سندھ حکومت نے وہاں پر انتظامات نہیں کر رکھے دیکھیں جس میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ ایک تو نسبتاً چھوٹا شہر ہے تو اتنے بڑے پیمانے پر دہشتگردی ہوئی ہے کافی لوگ زخمی بھی ہیں تو امیجیٹلی تو اویلیبل نہیں تھے لیکن ڈاکٹرز جو ہیں وہ بلالیے گئے ہیں جو اردگرد کے علاقے ہیں دادو قریب ہے جامشورو قریب ہے جو زیادہ زخمیوں کو وہاں بجوائے بھی جا رہا ہے جامشورو میں بڑا ہسپیٹل ہے دادو میں کچھ لوگ ہیں باقی جو اردگرد کے علاقے وہاں سے ڈاکٹرز بھی اور گاڑیاں بھی آ رہی ہیں لیکن امیجیٹلی جب یہ واقعہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جب وہ گاڑیاں پہنچے تو وقت لگتا ہے لیکن اس وقت لوگوں نے خود اپنے طور پر ان کو پہنچا ہے ہسپیٹل جو لالکانہ سیمن کا ہے وہ تو بہت قریب ہے لیکن اس کے اندر اتنی کیپسٹی اور گنجائش نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ لوگ اب یہ سوال ہے کہ کیوں نہیں ہے مراد علی شاہ صاحب کا حلقہ ہے یہاں پہ بہت سارے اور لوگ ہیں ہم بالکل اس کو اس دھماکے سے ہٹ کے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جو صورتحال وہاں بنی ہوئی ہے افسوسناک ہے اس وقت تنقید براہ تنقید نہیں ہونی چاہیے لیکن جو بنیادی سوال ہیں وہ یہ ہیں کہ امرجنسی میں مطلب پوری قوم حالت جنگ میں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا نظر یہ بدقسمتی سے یہ پرابلم تو آپ کو ہر شہر میں ملے گا خدا نہ کرے اگر کسی بڑے شہر میں بھی بڑا واقعہ ہو جائے تو امیجیٹلی آپ کو ہسپیٹلز کے اندر اتنی گنجائش نہیں ملتی کیونکہ عام طور پر جو روٹین میں پیشنٹس آرے ہوتے ہیں وہ ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں ہسپیٹلز کو انہوں نے پورا کیپچر کیا ہوتا ہے اور لیڈی وہ فیلڈ ہوتے ہیں سارے پھر اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی دہشتگدی کا واقعہ ہو جائے جب بہت زیادہ سینکڑوں کی تازہ بھی لوگ آ جائیں تو وہ ان کو ذرا مشکل ہوتی ہے لیکن اب چونکہ مسئبت سے سب کو پالا پڑا ہوا ہے اس ملک کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے اب اس کے لیے کیا راستے نکالے جا سکتے ہیں خدا نہ کرے کوئی اس کے لیے مطلب راستے کس طرح سے نکالے اس وقت تو پوری قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے یہ ہوا ہی کیوں ہے ہم تو اس پہ بھی بحث کر رہے ہیں سارے کے سارے فرس لائم لٹ ڈیفنس مشہ پولیس ہوتی ہے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آرمی جا کے آپ کے گلیوں کو اور محلے کو پرٹیٹ کرے گی ہمارے پاس ہم ابھی تک ایٹین ففٹی سیون کے جو پولیس جنگ کے بعد جو پولیس ریفارم بلے تھے ایٹین سکسٹی ایٹ جو کلونیل مینڈ سیٹ تھا ہم اس پہ چھل رہے ہیں ہماری پولیس بھی تباہ ہے وہ آگے وی آئی پیوں پہ لگی ہوتی ہے جو ہے جو کمانڈوزہ پہ لیٹرین کرتے ہیں وہ آگے وی آئی پیوں کو پروٹیکشن کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ملک الموت کو ڈرا دیں گے وہ میں ایفیو 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 ہم سب لوگ میں کوئی بھی اس ہم بات یہی کر رہے ہیں برکل یہ حوصلے کا وقت ہے اور نماؤں کو دینا ہے ڈاکسر آپ یہ حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت ایک تم سے اتنی اچھی صورتحال اور ہم سب یہ کہہ رہے تھے کہ صورتحال ٹھیک ہو گئی ہے یہ آپ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے دیکھیں جو بات ایک گئی ہے میں اگر اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک آنگوئنگ بیٹل ہے یہ جنگ ہے جو جاری ہے اور اس میں اگر دشمن کے کوئی ایک وار اگر لگے انگو کہ ہم کوئی کامیاب ہو گئے ہیں یا اس پر اگر وہ خوشیاں منا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا جو کامیابیاں اس جنگ میں پاکستان کی قوم نے اور ہمارے اداروں نے حاصل کی ہیں وہ بہت نمائیہ ہیں اور ان کے نتائج بھی بہت نمائیہ ہیں اور قربانیہ دے کے حاصل ہیں قربانیہ جی قربانیہ تو اتنی دیکھیں ابھی جیسے یہ اس حالہ لہر کے اندر آپ دیکھیں گے مختلف اداروں کا کتنے الکار ابھی لاہور میں ڈی اے جی پولیس ایک انتائی فرشناس آفیسر ایس ایس پی آپریشن ایک انتائی قابل آفیسر اور آج جو لوگ جو مناظر کچھ تھوڑے بہت ظاہر ہے آسما شرازی آپ کو آپ سے ہم مزید تجزیے بھی اس پر ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے رہیں گے لیکن ابھی آپ کو اسپورٹ پر ہی لے چلتے ہیں چونکہ وہاں کے مناظر دکھانا بہت زیادہ ضروری ہے بڑی تعداد میں لوگ اپنی جانوں سے جا چکے ہیں بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر زخمی ہو چکے ہیں اور آئی جی سن نے آپ سے کچھ دیر قبل چالیس افراد کے جانبہ حق ہونے کی تزدیق کی تھی اور جو زخمیوں سے متعلق اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ ستر سے زائد افراد اس وقت زخمی حالت میں مختلف اسپتالوں میں موجود ہیں اسپورٹ پر بھی موجود ہیں امدادی کاروائیاں بھی بھی جاری ہیں جہاں پر کوشش یہی کی جاری ہے کہ تمام زخمیوں کو جلد از جلد فوری طور پر اسپتالوں میں منتخل کیا جا سکے تاکہ ان کی جانوں کو بچائے جا سکے اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جب بات کر رہے تھے اے ایس پی راشد دائر تو انہوں نے یہ کہا کہ درگاہ پر جو دھماکہ کیا گیا یہ دھماکہ خود کچھ تھا دھماکہ درگاہ میں دعایا تقریب کے دوران ہوا ہے اس ساتھ ہمارے نمائندے وسیم موجود ہیں ہم ان سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے وسیم کان اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے جب ہم نے آپ سے بات کی تو آپ نے کہا کہ ایمولینسز موجود نہیں ہے پھر ایمولینسز آنا شروع ہی اب بھی سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی کہ امدادی کاروائیوں کی صورتحال کیا ہے کتنی ڈیٹ بوڈیز پڑی دکھائی دیتی ہیں کتنے زخمی ہیں جو ابھی بھی آپ کو وہاں تڑکتے دکھائی دے رہے ہیں زخمیوں کی اس وقت بھی بہت بڑی تعداد ہے جو یہاں پر موجود ہیں امدادی کاروائیوں کے لیے ہاتھے کو بند کر دیا گیا ہے یہاں پر کسی اور شخص کو آنے جانے کی اجازت نہیں دی جاری ہے یہاں سے زخمیوں کو منتقلی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا جا چکا ہے حلاق شدگان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے ابھی بھی جو صحیح تعداد ہے زخمیوں کی اور حلاق شدگان کی وہ کنفرم نہیں کی جا تکتی ہے جیسے جیسے یہ ریسکیو کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہوتا جائے گا ویسے ویسے یہ جو تعداد ہے وہ کنفرم ہوتی جائے گی کیونکہ بہت بڑا ثانیہ ہے بہت بڑی تعداد لوگوں کی یہاں موجود تھی اور جیسے ہی ریسکیو عملہ یہاں پہنچا ہے اس کے بعد سے امدادی کاروائیوں میں تیزی آئی ہے اب جیسے جیسے ریسکیو عملہ زخمیوں اور لاشوں کو یہاں سے نکال رہا ہے تو ویسے ویسے تعداد بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے عجیہ وسیم خان مناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کسی جگہ پہ بہت زیادہ روشنی دکھائی دے رہی ہے جہاں پہ امدادی سگرمیاں جاری ہیں لیکن کہیں بہت زیادہ اندھیرہ ہے کیا روشنی کا یہاں پر کوئی پروپر انتظام کیا گیا ہے یا اس سلسلے میں مشکلات کا سامنا ہے امدادی ٹیموں کو روشنی کو لے کر جی اس حوالے سے بھی خاصی مشکلات ہیں کیونکہ ایک بہت جو آہاتہ ہے یہ آہاتے میں دھماکہ ہوا ہے مزار کے ساتھ جہاں پر دھمال ہوتی ہے تو یہاں پر تو روشنی کا انتظام ہے لیکن تاہم جو اردگرد کا علاقہ ہے وہاں پر روشنی کا اتنا انتظام نہیں ہے تاہم جو انتظامیہ ہے اس کی جانب سے اب جو ہے روشنی کے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں جو علاقہ جہاں کم روشنی ہے وہ بھی روشن ہو جائے گا اچھے انتظامات کیے جا رہے ہیں انتمان تر انتظامات کی جو نگرانی ہے وہ کون کر رہا ہے کیا حکومت کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے کوئی عالی عددار پہنچا ہے اس جگہ پر جی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حیدرباد سے جو ہے جیپٹی کمیشنر اور کمیشنر حیدرباد جبکہ ایس پی جامشورو روانہ ہو چکے تھے جن میں سے جو ہے ایس ایس پی جامشورو جو ہے وہ وہاں پہنچ چکے ہیں ایس پی جامشورو وہ پہلے سے وہاں موجود ہیں اور ان کی نگرانی میں ہی یہ سارا جو ریسکیو کا کام ہے اور اندادی کام ہے ان کی نگرانی میں جاتے ہیں اسپطالوں میں منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کوشش کے دانان بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا ہے ایک بار پھر سے ہم چلیں گے آسمہ شیرازی کے پاس جو اپنے پینل کے ساتھ موجود ہیں جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے آسمہ بھی ہمارے ساتھ تھی اور ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو لمحہ بلمحہ صورتحال جو اس وقت بنی وی ہے انتہائی افسوسناک مناظر ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سے نکل کے لوگوں کو قریب ترین جو بھی ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ پہ پہنچایا جائے لیکن صورتحال اس وقت مخدوش نظر آ رہی ہے ڈاکٹر تارک فضل ہمارے ساتھ ہیں سعید گنی صاحب بھی ہیں امجر شویب صاحب بھی ہیں اور ہم یہی بات کرے تھے کہ ہم کس طرح سے اس سے نمٹے جو صورتحال اس وقت ڈاکٹر صاحب آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے آپ خود ٹی وی پہ دیکھئے ذرا کہ اگر یہ جنگ ہے اور اس جنگ کو ہم نے لڑنا ہے تو اس جنگ کی تیاری ہم سب نے کرنی ہے ہم ساری کوئی اس وقت جو ہے صوبائی حکومتیں نہیں ہیں اس وقت سب ایک حکومت ہے پاکستان اور پاکستان کے ساتھ لڑنا ہے کہ اس میں مل کے لڑنا ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو ساری اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مناظر بھی اور چیزیں بھی کیا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ایسی پالیسی بنائیں کہ لوگوں کو کم از کم وہ جو تین دو سال سے امن تھا وہ دوبارہ واپس مل سکے اس کے لیے جی فارمولا ایک ہی ہے جس وقت حکومت سمالی تھی ہماری جماعت میں پرامنسٹر نواز شریف صاحب دوہزار تیرہ میں پرامنسٹر بنے تھے تو سب سے پہلی جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی وہ تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو پولیٹیکل کیابت کو کٹھا بٹھا کے سب سے پہلا ایجنڈا یہ تھا کہ ہم پاکستان میں عمل لے کے آئیں گے اور اس امن کے لیے ہم سب نے مل کے آگے بڑھنا ہے یہی پالیسی اور یہی فارمولا کراچی کے لیے لکھا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میں بحصیت حکومت کریڈٹ کی نہ لے رہا ہوں نہ کسی کو دے رہا ہوں ہم سب نے مل کے کوشش کی سارے پارٹیوں نے نیشنل ایکشنل پلان جو ہے وہ کیا تھا بلکل صحیح بات ہے اس کے بعد میں ملک میں جب شاور کا ثانیہ ہوا دوبارہ سب بیٹھے اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم نے فیصلے کیے ان کے ملدرامہ دوئے کمیابی ہمیں بہت ملی ہے لیکن یہ کہنا کہ ہم نے اپنے ٹارگٹ اچیو کر لی ہے منزل حاصل کر لی ہے منزل بہت دور نہیں ہے انشاءاللہ ملٹری کوٹس کی آج بھی بات ہو رہی تھی یہ ظاہر ہے کہ سارا کچھ ان پروسس ہے بیچ میں یہ جو گیپ آیا یہ نہیں آنا چاہیے تھا میرا خیال ہے اور حکومت کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا ایک سنسیٹ کلاؤز ختم ہو رہی تھی اور کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ یہ کم از کم اس طرح کے مناظر ہم نہیں دیکھ سکیں اس میں دیکھیں ایک چیز میں ہمیں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ ملٹری کوٹس سے ممکن ہے کچھ فرق پڑھا لیکن صرف ملٹری کوٹس اس مسئلے کا حل نہیں ہے مطلب ملٹری کوٹس اب پھر کیا کریں گے سال کے لیے بنائیں گے پھر دو سال کے لیے بنائیں گے مستقل حل تو ملٹری کوٹس بھی اس کا نہیں ہے اب مستقل حل کے لیے ہمیں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی دکھانی چاہیے کچھ چیزوں میں مجھے تو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ شاید یا تو چودری نصار صاحب خاص طور پر لیکن اب جب کوئی واقعہ ہو تو غائب ہو جاتے ہیں ہوتا اسی یہ ہے کہ اگر وزیر داخلہ وزیر اعظم یا ہمارے اور ایسے لیڈرز چیلنج کریں بات کریں بولیں تو آپ کے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے یہ مسئبت آپ کے سر سے ابھی فیرال تو نہیں ٹل رہی نا حوصلہ دینے کی ضرورت ہے قوم کو اس جنگ کو لڑنے کی طاقت دینے کی ضرورت ہے اس کے لیے لیڈرز اس کو یہ رول پلے کرنا چاہیے کہ ان کو حوصلہ دیں احمد دیں تاکہ وہ جنگ کا سامنا کر سکیں لیکن اگر ہم یہ تاثر دیں گے کہ ہم خوف زدہ ہیں ہم یہ تاثر دیں گے کہ ہم کنفیوز ہیں ہم یہ تاثر دیں گے کہ جی جس طرح آپ نے خود بتایا کہ وہ تفریق پیدا کریں گے سیکٹیرین جو ہے دہشتگرد کچھ اور ہیں تو طالبان والے دہشتگرد جو کچھ اور ہیں اس قسم کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہیں بلکل آپ کو جو آپ نے پہلے کہا ہم بھول جاتے ہیں شہواز شریف نے کیا کہا ہم بھول جاتے ہیں باقی لوگوں نے کیا کہا کم از کم آج سے کل سے کھل کر اس زبان میں بات کریں جس طرح سے ان سے بات کی جانی چاہیے جس طرح ان کو چیلنج کیا جانا چاہیے آج ویسے آج آرمی چیف نے اپنے سٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ ہم جواب دینا جانتے ہیں لیکن ہم رسٹرینٹ شو کر رہے ہیں ان کا اشارہ کس کی طرف تھا ہماری جو حکومت کی پالیسی ہے جس کو ہم سب فالو کرنے ہیں اور یہ آپ سب کو یقین اس پر رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی سرزمین کسی کو استعمال کرنے نہیں دے رہے کہ وہ دوسرے ملک میں دہشت کردی کریں رسٹرینٹ یہ ہے کہ باوجود ہمارے خلاف بہت کچھ کیا جا رہا ہے باہر سے ہم نے ہمارے ایک پرسپسن چونکہ انٹرنیشنل بنی ہوئی ہے اس کے تحت بھی اور چونکہ ہم نے ایک سٹیٹڈ پالیسی رکھی ہے کہ ہم نے کسی اور ملک میں کچھ نہیں کرنا اس وجہ سے نہیں کر رہے ورنہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کی کیپیبلٹیز اتنی ہیں کہ ان کو یہاں سے کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل غلط خیال ہے انٹیلیجنس ایجنسی کمپیٹنٹ ہوتی وہ ہے جو دوسرے کے ملک میں اپنے مولز تیار کرتی ہے اپنے ایجنس تیار کرتی ہے اور اتنے زیادہ ہیں ایک ملک انڈیا جس میں جس میں کچھ نہیں تو کم از کم ستہ رکھے سترہ کے قریب سیپریٹس مومنٹ چل رہی ہیں وہاں بندے تیار کرنا کو مشکل ہے میری اب گزارش یہ ہے ہم فوجی عدالتوں کی بات کر رہے تھے فوجی عدالتیں حل نہیں لیکن حل جو ہمارے پاس تھا اس میں سے ایک سٹیپ یہ ہے ہم نے بیس نقاط سامنے رکھے تھے نیشنل ایکشن پلان میں ان کو پھانسیوں کی سزا دیئے ان کو چھوڑانے کا مطالبہ کر دے اور آپ مجبور ہو جانا ان کو چھوڑنے کے لیے تو آپ کیا کریں گے آپ نے تو عدالتوں کے ساتھ بلکل آپ سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر سکتے یہ بات درست ہے آپ سزائیں کیوں نہیں دے رہے بلکل ہم کوشش کر رہے ہیں ہائی کورٹ اور اس کی سپریم کورٹ کی عدالت اگر وہ پرانے سسٹم جو سیول کا ہے وہ چلنا تھا یہ پانچ پانچ چھے سال ان کی اپیلوں کا فیصلہ نہیں ہوگا اور فائدہ کوئی نہیں رہے گا آپ کو فوجی عدالتوں کا ان کو سزائیں دیں گے چھوڑنے پڑے تو آپ کے شہروں میں اور تباہی آئے گا بلکل لیکن آج تو ٹارگٹ کلنگ کے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی شاید ملٹری عدالتوں کی مساودہ دیا گیا ہے اس کو ان کو شامل کر دیا گیا ہے تین سال کی سنسٹ کلوز کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے دیکھیں یہ کوشش جاری ہے جی اور یقیناً حکومت کی طرف سے بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ذوہمہ ہیں انہیں اس بات پر امادہ کیا جائے اور سیول اپیل کو سیول اپیل سب سے بھی دار سب چھائیں کہ وہ بھی جلدی کلے فیصلے ہیں جلد سب نے کی ہے کہ شاید یہ حال تو نہیں ہے لیکن بارحال چونکہ ملک میں آپ یہ کہیں کہ میں تو اسے کہوں گا کہ یہ موجودہ جو حالات ہیں اس کے تحت جو ہیں یہ فیصلے کیے گئے ہیں کیے گئے ہیں ماضی میں بھی اب بھی کیے جا رہے ہیں میں تھوڑی سی ایک بات کہوں گا جی تو میں نے اس سے پہلے کہا کہ جب تک ہم ایک پچھ پہ ایک مائنڈ پہ نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ معاملات حال نہیں ہوں گے اب دوبارہ یہ جیسے کہ سینٹر صاحب نے کہا کہ جناب پنجاب میں یہ کوئی تفریق ہے یہ کوئی تفریق اب اس وقت رہنی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے آپریشنز پنجاب میں ہوئے ہیں بھی مرنے والے یہاں پہ لوگ اپنی منتیں مرادیں لے کے جاتے ہیں غریب جو خریب گربہ جن کی جو کہ ایک توقع ایک امید کے ساتھ مزاروں پہ جاتے ہیں کہ ان کو وہاں سے کچھ ملے گا اور وہ آج ان کے پاس ان کو موت ملی ہے یہ اس کے ذمہ دار ریاستیں ہوا کرتی ہیں اور ریاست کو لینی چاہیے ذمہ داری ہم کوشش کریں کہ ہم وہاں سے ہم اپنے ریپورٹرز وسیم خان ہم حیثت موجود ہیں ان سے ہم لیٹرس اپ ڈیٹ لیتے ہیں جی وسیم کیا صورتحال ہے اس وقت کتنے افراد کی اور تصدیق ہوئی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چالیس اور کچھ لوگ سو کے قریب بھی مختلف میڈیا جو ریپورٹس ہیں وہ آ رہی ہیں آپ کیا کہیں گے اس وقت کیا صورتحال ہے اصل میں جی آسان بلکل اب تک جو ہمارے پاس کنفرم اطلاع ہے وہ چالیس افراد کی ہے چالیس افراد کی جو ڈیٹ بوڈیز ہیں ان کو تالکہ اسپتال سیون منتقل کیا گیا ہے جو ریسکیو ذرائے ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو اب تک جو ہے سو زخمی ہیں ان کو مختلف اسپتالوں کی طرف جو ہے روانہ کیا جا چکا ہے جو یہاں پر سیول اسپتال ہیدر آباد اور جام شوروں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جبکہ آدمی چیز کی دائیت پر جو سی ایم ایچ ہسپیل ہیدر آباد ہے یہاں پر بھی زخمیوں کو تبدیمداد فرام کرنے کے انتظامات جو ہیں مکمل کر لیے گئے ہیں دوسری جانب جو ہے ہیترباد نوابشا سے رینجرز کے جو دستے ہیں وہ بھی سیون کی جانب روانہ کیے جا چکے ہیں جی بکل ابھی توردر پہلے آئیس پی آر کے طرف سے پریس لیس کی آیا ہے کہ وہاں پہ فوجی دستے بھی پہنچ رہے ہیں یہ جو قریب ترین ہسپیٹل ہے وسیم یہ کتنی دور ہے اور یہاں پہ کتنے بیٹس کی سہولت دستیاب ہے زخمیوں کے لیے جی قریب ترین جو مکمل ہسپیٹل ہے وہ ایل ایم سی جام شورو ہے جہاں پر جو بڑا اسپتال ہے اور وہاں پر ڈاکٹرز بھی موجود ہیں اور وہاں پر تمام تر انتظامات بھی ہیں تو جو سب سے قریبی اسپتال جو مکمل اسپتال ہم اس کو کہہ سکتے ہیں وہ ایل ایم سی جام شورو ہیں اس کے بعد جو دوسرا بڑا اسپتال ہے وہ سیویلا ہسپیٹل ہیتراباد ہے کہ جہاں پر جو مریض ہیں جو زخمی ہیں ان کو تیپی امداد فرام کی جا سکتی ہے جی اچھا وسیم یہ بتائے گا کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے زخمیوں کو یہ ایدی کی ایمبولنسیں وہاں پہ پہنچی ہیں یا کوئی اور ارینڈمنٹ کیا گیا اور خون کا تیہ دینے کی کیا صورتحال ہے کیا کوئی اپیل کی گئی ہے شہریوں سے کہ خون کا تیہ وہاں پہ جمع کروائیں یا آپ خود کہیں گے کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو خون جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا چاہیے ایک پبلک سروس کے طور پہ کوئی میسج ہے اس طرح کا جی بلکل آسوہ اس وقت ہم یہی گزارش کریں گے یہی اپیل کریں گے خاص طور پر جو ہیدرباد ہے اس کے شہریوں سے بھی اور جامشوروں اور اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں کے شہریوں سے بھی کہ اب جبکہ کچھ دیر کے بعد سے زخمیوں کی یہاں پر آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو یقینی طور پر جو خون ہے اس کی بہت بڑی مقدار کی یہاں پر ضرورت ہوگی تو شہریوں سے یہی اپیل ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اطراف میں سیل اصپتال ہیدرباد اور ایل ایم سی جامشوروں پہنچے اور خون کے اطیاں تاکہ جو شدید زخمی اور زخمی جو ہیں جو لائے جا رہے ہیں یہاں پر ان کو فوری طور پر طبیعی امداد مل سکے اور جو زخمی ہیں ان کا پروپر طور پر علاج کیا جا سکے اور اس موقع پر جبکہ شدید زخمی لوگ ہیں ان کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اس وقت خون کی ہی ہوگی اس لیے ہم آج ٹی وی کے توسط سے یہ اپیل کریں گے کہ فوری طور پر جو شہری ہیں وہ بہت شکریہ بہت شکریہ میرا خیال ہے کہ لاہور میں بکل بہت شکریہ وسیم لاہور میں جب یہ سانیا ہوا تو ہمیں اس بات پہ بھی فخر ہونا چاہیے کہ لوگوں کی لمبی لمبی قطارے جو ہیں وہ ہسپٹلز میں پہنچ گئی نوجوانوں کی خاص کر کے تو آپ سب لوگوں سے جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں درخواست کرتے ہیں جو انٹیریر سندھ کے یا سیون شریف کے قریب کے علاقے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ پلیز آپ لوگ ہسپٹلز پہنچئے اور خون کے اتیات جمع کروائیے جتنے آپ کروا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی جو جانے ہیں وہ بچائی جا سکیں ہم بات کر رہے تھے ابھی جوئی صاحب اور سعید گھنی صاحب بہت سارے چیزیں کرنے کو ہوتی ہیں بہت سارے معاملات ایسے دیکھنے کو ہیں کہ جس کے اوپر مل کے سب کو سٹیٹیجی بنانی ہے آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ ملیٹری کورٹس کے بارے میں فیصلہ کر لیا جائے گا یا جو کچھ بھی ہے مجبوری میں فیصلہ کیا جا رہا ہے لیکن کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ جو ایکسٹریمزم کیم بات کر رہے تھے اس مائنڈ سیٹ کو ہم نے کس طرح سے ڈیفیٹ کرنا ہے وہ اس کے لیے کوئی تیاری ہے کوئی بیانیاں ہمیں نظر نہیں آتا دیکھیں پچھلے دو برسوں میں جب یہ ملیٹری کورٹس بنے تھے پہلے اس وقت یہ بھی کہا گیا کہ ہم اپنی عدالتی نظام کو بہتر کریں گے تاکہ دو سال کے بعد یہ ہمیں دوبارہ ضرورت نہ پڑے وہ نہیں ہوا نیشنل ایکشن پلان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اب اس میں میں نہیں کہتا ہوں کہ جی صرف فیڈل گورنمنٹ کی غلطی ہوگی اس طرح ہے کہ ہماری صوبہی حکومتوں کی بھی غلطی ہو کتائیت ہو ہیں لیکن اس پہ کوئی ایسا فورم یا کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو کم از کم آپ کو پوش کرے کہ جی آپ نے چیزیں بنے کی نہیں بنے جو ادارے قائم ہونے وہ ہوئے کے نہیں ہوئے اس پہ کہاں تک ہم پہنچے ہیں اور یہ جو کاؤنٹر ایڈیٹیو کیا بات کر رہی ہیں وہ پورے ملک میں کس طرح سے کیا جا رہا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سیاسی جماعت یا کوئی ایک صوبہی حکومت تو بلکل کھل کے اس کام میں لگی ہو اور باقی کچھ اور ہوں جو کسی کچھ اور طرف دیکھ رہے ہیں کچھ اور سوچ رہے ہیں تو اگر آپ نے کئی ایک علاقے سے ختم کر دیا اور کئی اور یہ چلتا ہے جو ہے نا ڈاک صاحب میں آپ سے پوچھ کے دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے بھی سویسائٹ بومبرز وغیرہ ان کے آپ نے ٹریس آؤٹ کیا کہاں سے آئے کیا ہوا اس پہ تھوڑی سی ریسرچ ہمیں کر لینی چاہیے تھی کہ کس پیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں کہاں سے لیے گئے مسجدیں ان کی جگہ ہیں جہاں یہ غریب غربہ کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ان کو ان کے والدین کو پیسے دی اور ان کو لے جاتے ہیں پھر مدارس سے لوگ نکلتے ہیں پھر یہ بعض جگہوں پہ ویسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ جو جو جن میں جو چذبہ زیادہ دیکھا تو ان کو پکڑ لیا اصل چیز یہ ہے کہ جو روٹ کاؤز اگر آپ نے آئیڈنٹیفائی کیے تو پھر وہاں ڈی ریڈکلائیزیشن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ چار ہزار طالبان تھے چار ہزار مار دیں تو سپلائی لائن اگر چلتی لئے تو آپ پہ سادی زندگی لڑتے رہیں گے ان کے خلاف صحیح بات ہے بہت خوص صحیح بات ہے وہ چوک ہونی چاہیے تاکہ کم از کم جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں وہ کہیں تو اختتام اس کا ہو نا یہ آگے سے جب اگر چلتا رہے گا سلسلہ اور اس پہ میں پورے بسوک سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ویزبل کام نہیں ہوا بلکہ الٹا ہماری یونیورسٹی ہیں جو ہیں وہ اماجگائیں بننی شروع ہوتی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ نے ذمہ داری چودی نصار سے لے کے ان کے کندوں پہ ڈال دی کہ وہ کریں وہ کیسے کریں ان کے پاس تو وہ سٹ اپ نہیں ہے سٹ اپ نہیں ہے ان کے پاس دیکھیں گزارش ہے جی کہ میں نے اس سے پہلے بھی جو بات کی میں وہیں سے اپنی بات آگے شروع کروں گا یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوا میرے خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا اللہ بس وقت آج کے ماحول میں کوئی ایسی بات میں سیاسی کرنا نہیں چاہتا لیکن یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوا یہ مناسب نہیں ہے بہت کچھ ہو چکا ہے اور لیکن بہت کچھ کرنا باقی ہے بہت کچھ کرنا باقی ہے بہت بہت شکریہ لوگ صاحب آپ کو میں انٹرپٹ کر رہی ہوں لیکن اس وقت ناظرین یہ جو نئی لہر آئی ہے انفورچنیٹ ہے بدقسمت ہے پانچ دلوں میں سات دھماکے ہو چکے ہیں یہ بھی خودکش دھماکہ ابھی تک کہا جا رہا ہے جو ابتدائی تفتیش ہے اور یہ سیون شریف شریف کے اندر نہیں ہوا یہ ہمارے سب کے دلوں میں ہوا ہے یہ دھماکہ اور اس طرح سے اس طرح کے دھماکوں سے بچنے کے لیے ہم سب کو ایک بھی ہونا ہے اگر ہم سب ایک ہو کے لڑے گے تو یہ دشمن خود بھاگیں گے اس وقت پاکستان کی فوج ہو پاکستان کی پولیس ہو پاکستان کے ادارے ہو پاکستان کے عوام ہو پاکستان کی سیاسی حکومت ہو پاکستان کے سیاسی لوگ ہو جو بھی ہے ہم سب ایک ہیں اور ان سے ہم نے لڑنا ہے چیلنج سمجھ کے کیونکہ اگر یا تو یہ یہاں پہ رول کریں یا ہمیں رول کرنا ہے یہ فیصلہ ہم سب لوگوں نے آج کرنا ہے اب نہیں تو کبھی نہیں فیصلہ آپ کا